نمسکار بہت بہت ساگت ہے آپ کا آئیورویت پر ادھارت ہمارے اس بہت خاص کارکرم سوست وچار میں میں ہوں آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی وکاس ترشکو سوست وچار کارکرم ایک ماتر ایسا کارکرم ہے جس میں آپ کو پرکرطی سے سمبندہ تمام اوشدی تطویوں کی جانکاری دی جاتی ہے جس میں آپ کو گھریلو نسخوں سے پریچے کر آیا جاتا ہے جس میں آپ کو تمام ایسے روگوں سے مقت رہنے کا مول منطر بتایا جاتا ہے تاکہ آپ اپنے آپ کو سوست تندرست اور بڑھیا اپنا شریر سوڈال شریر آپ اپنا رکھ سکے لیکن وہ سب ہوگا کیسے وہ ساری جانکاری آپ کو دی تو جاتی ہے لیکن یدی آپ صحیح طریقے سے سکراتمک طور پر اسے سمجھتے ہیں سنتے ہیں یاد رکھتے ہیں تو آپ اپنے آپ کو تندرستی آپ اپنی برقرار رکھ پائیں گے اور ساتھ ہی ساتھ اپنے سویم کے لیے بھی اور اپنے پریوار کے لیے بھی آپ ایک اچھا ماحول تیار کر پائیں گے ایک اچھے جیون کو آپ اپنے پریوار کو دے پائیں گے اور ان سبھی وشیوں میں ہمارا مارک دشن کرتے ہیں جانے مانے آئیورویت کے گیاتا گایتری سدھا پندیٹ شریلکشمدہ سرطان پھارتوچی چلے سب سے پہلے گروہ جی کا سواگت کریں گے کارکرم کی شروعات کرتے ہیں گروہ جی نمسکار ترشکو سواس پیچار کارکرم میں آپ سبھی کو کچھ ایسے جانکاریاں دی جاتی ہیں کچھ ایسے نوسکے بتائے جاتے ہیں گھرے لوپ چار آپ تک پہنچائے جاتے ہیں جو آپ کے لیے بے حد کارگر ثابت ہوتے ہیں کیونکہ اکثر گھر میں جب ہم ہوتے ہیں اس سمیں ہمارے پاس دوائیاں اپلبد نہیں ہوتی ہیں لیکن روگ کب کہاں اور کیسے لگ جائے ہمیں اس کے بارے میں ہمیں نہیں پتا ہوتا لیکن تمام روگوں کو شروع ہونے کے دوران ہی یدی ہم گھرے لوپ چاروں کے مدیم سے اس پر لگام کس لیں کنٹرول کرنے تو کہیں نہ کہیں ہم روگ کو ٹھیک کر لے جائیں گے لیکن جب بھی ہم نے لاپرواہی کر دی تھوڑی سی بھی چوک ہو گئی یا جانکاری کا بھاو رہا تو وہ سامانی سمسیہ ایک بھینکر روگ کے روپ میں تبدیل ہونے میں دیر نہیں لگتی ہے اور ایسے میں پریشانی کا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑتا ہے اور اس کے بعد جو پیسہ خرچ کرنے کا جو ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے سمائے نسٹ کرنے کا سلسلہ شروع ہوتا ہے اپنے علاج کے لیے وہ بلکل الگ بشے ہوتا ہے تو اسی لیے ہم آپ سبھی کو بار بار یہ دھیان بھی دلاتے ہیں کہ ساوڑھان اور سدر کے رہنے کی ہم سبھی کو ضرورت ہے اسی لیے آپ سبھی کو ہم یہ یاد بھی دلاتے ہیں کہ جب بھی آپ اس کارکرم کو دیکھنے بیٹھے تو کوپی اور پین لے کا ضرور بیٹھا کریں جو بھی نسخے جو بھی اپچار آپ کو گروہ جی کے مادہم سے بتایا جاتے ہیں ان کو آپ لکھ ضرور لیا کریں چلی آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اور شروع کرتے ہیں اپنے نئے وشا پر چرچا گروہ جی آج کے اس انک میں ہم بات کرنے جا رہے ہیں فیفروں سے سمبندیت روگ رومکائٹس ایک روگ ہے جس کی وجہ سے سانس کی تکلیف ہونے لگتی ہے فیفروں میں وکار اتپن ہونے لگتے ہیں اور جس وجہ سے جب امرجنسی میں ڈاکٹرز کے پاس جایا جاتا ہے تو ایک لمبا چوڑا خرچہ بھی ہوتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مشینوں کے دوارہ یا تو کبھی کبھی آئی سیو میں بھی رکھا جاتا ہے تو سب سے پہلے میں جاننا چاہوں گا کہ آخر یہ کس طریقے کا روگ ہے جو اتنا بھینکر اچانک سے ہو جاتا ہے دیکھیں بروکائٹس روگ جو ہے جن لاپ رائے اور بیٹ ایما کھانے سے ہوتا ہے جی جدی آپ چکناٹ والی کوئی چیز بکھا رہے ہیں اور اس کے ساتھ تھنڈا پانی پی رہے ہیں تو آپ کی سانس کی نالی فیپھڑوں میں جیسے کھڑے پانی پی کائی جمتیاں سے جم جاتا ہے پھر فیپھڑوں میں جو آکسیجن آکے اس کو ساپ کرنے کا سسٹما بند ہو جاتا ہے جب فیپھڑا اپنا کام کرنا رک جاتا ہے تو پھر روگی کو بڑے لمبے لمبے سانس لینے پڑتے ہیں ایسے جیسے بھینس کا تازی بیائی کا بچہ چلاتا ہے ایسے چلا چلا گے اور میڈیکل میں یا تو آکسیجن لگائیں گے یا سٹیم دیں گے یا پھر ہیلر دیں گے وہ ٹیمپریلی لیپ ہے کچھ سمائے کے لیے پرمنٹ نہیں ہے پرامتو سواشت وچار ایک ماتر آسرم ایسا ہے کہ نہ تو روگی بتاتا ہے کہ مجھے تکلیف ہے نہ کاج پتر لانا پڑتا ہے یہاں پر روگی بودھ وار چھوڑ کر گروہ وار سے لے کے منگل وار کے بیچ میں جب آتا ہے جس دن آتا ہے اس دن رات دس وی تک کھا پی کے داتن کوولہ کر کے بڑی لہچی موں میں رکھ کے چوٹتا ہے صوبہ ناو سے دس کے اندر اس کا نام کرن کیا جاتا ہے دس سے بارہ ناڑی پرشن ہوتا ہے ناڑی پرشن میں پیر کے تلوے سے سرکے بار تک کی ایمارائی سٹی سکین ایکسرا سوناگرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جاتے ہیں اس میں جو بھی کمیاں سرین میں پائی جاتے ہیں دوائیاں دی جاتے ہیں بروک اٹس کے مریض کو سب سے پہلے ناک میں دوائی ڈالی جاتے ہیں یہ ناک میں ڈالنے کی دوائی ہے گائے کا گھی کیسر ہلدی اور سندھا نمک اس کا بنانے کا طریقہ ہے کہ آپ نے ایک کلو گائے کا گھی لیا تو اس میں ایک گرام کیسر پانچ گرام ہلدی اور پانچ گرام سندھا نمک پیس کے ملانا ہے پھر اس کو دھیویں آنچ پہ اتنا وارنہ ہے لوگ کے برتن میں یا مٹھی کے برتن میں کہ ایک لیٹر کا ساڑھے سات سو گرام رہ جائے اب اپنی گیس بند کر کے برتن کو اس ہی پہ رہنے دیں چلے پہ چوکے پہ یہاں بھی رکھا آپ نے جب اس کا ٹیمپیرچر پانچ سے تھارا ڈگری رہ جائے تو اس کو کپڑے سے چھاننا اور چھان کر کے جو ڈروپر ہوتا ہے آنکھوں والا ایسے ڈروپروں میں اس کو بھر کے رکھ لینا اب جس کو بروکیٹس ہے شانس کا روگ ہے ٹی بی ہے نجلہ جخام ہے سیر میں درد ہے مائگرین ہے ٹیومر ہے اس کو یہ ایسے کام کرے گا جیسے پانی میں سے کسی ڈروپتے وہ کو تینکے کا سارا دے کے باہر نکال دے تو پہلے یہ جم جاتا ہے گرم پانی کسی برتن میں رکھ کے اس میں سیسی رکھ دیری جب سیسی بلکل پیگل جائے تو اب اس کو ناک کے دوارہ ڈالنا ہے آدھی سیسی ایک سائٹ آدھی دوسرے سائٹ پچاس گرام ایک ٹائم میں ڈالنا ہے اور روگی ایسے سانس لے گا ناک سے سانس لے گا موں سے چھوڑے گا اب یہ گاہ کا گھی آپ کے دماغ سے ہوتا ہو آپ باہن سائٹ سے ناک میں ڈالا ہو دائیں فیپڑے میں جائے گا جو دائیں میں ڈالا ہو باہن میں آئے گا تو اس سانس کی نالی اور فیپڑوں کو ایسے ساپ کرتا ہے جیسے کورے کٹکٹ کے ڈھیر کو مہار چیز کی تلی جلا کے سماعت کرتی ہے کیسر سندہ نمک اور حل دی گھی کے ساتھ مل کر کے جیسے سکاری کیسے چیز کو گھیر کر کے مارتا ہے ایسے اس کے ناک میں ڈالتے ہیں سیر سے لے کے اور سانس کی نالی پھیپڑے تک سارا ایسے ساپ ہوتا ہے جیسے کورے کٹکٹ کے ڈھیر کو دوپیر کو کھانا کھانے کے بعد رات کو سوٹے سمیں سوٹے سمیں جب آپ نے ناک میں ڈالنا ہے تو اور اس سے پہلے تین بوند نا بھی پہ ڈال کے اور سوریا آنگلی سے آنگلی جو ہے اس سے سندی پہ تھوڑی مالس کر دینا اس دیل گھیگی باقی ناک میں ڈالنا اور لمبا سانس لینا لمبا چھوڑنا ایسے تو پانچ سیکنڈ کے بعد روگی بولے گا آپ میرا سانس نہیں پھول رہے میں تو نارمل چل سکتا ہوں اور آپ نے ٹی وی کے مادیم سے ایسے کہیں کہ انٹریبو سنے ہوں گے جن کو ڈاکٹر نے کہا تھا کہ جب تک جینہیں تب تک دعائیوں کا جو پریج ہے چلتا رہے گا آپ دعائی پرمانیٹ کھائیں گے اس میں بالکل لاپ روائی نہیں کرنا تو جس دن آسر میں آتا اسی دن اس کی ایلوپیتھو گدائییں آریو بیدیو نانی جو بھی اکھا رہا تھا بند ہو جاتی ہیں پھر شام کو ساڑھے تین سے پانچ کے اندر ایکو پریسر کیا جاتا ہے ایکو پریسر میں پیر کے تلوے سے سرکے بال تک کی سب نسنارییں ایسے کھلتی ہیں جیسے تیج وارس آنے پہ ندی کے کنارے جو کورا کرکٹ رنگا تھا اس کو پانی بھا کے لے جاتا ہے اور جگہ ساپ ہوتی ہے اور جہاں پہ پانی کھڑا ہوتا ہے وہاں پہ پانی بالکل نیلے رنگا بالکل سوست دکھائی پڑتا ہے ایسے سانس کی نالی پھےپڑے اور دماغ کا نجلہ سارا سماپت ہو جاتا ہے اور روگی پورن سوست ہو جاتا ہے پرانتو کھانے کے لیے اس کو دو چیزوں کا پریوک سب سے زیادہ کرائے جاتا ہے کالا چنہ سابت لے کر کے اس کے اندر جیسے آپ نے پانچ کلو چنہ لیا تو پچاس گرام اجوائن پچاس گرام آلسی سو گرام تل بھون کے ملا دیتے ہیں اور اس کا آٹا پسا کے اس کی روٹی کھاتے ہیں تو آپ کا بروکیٹس ایسے سماپت ہوگا جیسے جلتی اگری میں پتنگانا شکلتا ہے میرا نام سبنا میں میں گھوڑاوڑی جنوڑا جلے کی گھوڑاوڑی گاؤں سے آئیوں اور مجھے سریر میں جیسٹ میں گھٹان تھی تو ڈاکٹر نے مجھے آپریشن کے لیے کہا پھر میں بابا کا مجھے ایڈریس ملا تو میں یہاں آئی جس میں مجھے ستر پرسنٹ آرہا ہوں اسی امید سے میں اگری بار اور یہاں آنا چاہوں گے پوری طریقے سٹھک ہونے کے لیے نمسکار ہم کورشترا ہریانہ سے آئے ہیں ہمارا گاؤں سمالکہ پڑتا یہ میری بانجی ہے جو کئی سالوں سے بیمار چل رہی تھی اور ہم لوگوں نے پرائیویٹ اسپتال سرکاری اسپتال یہاں تک کی پی جی آئی میں بھی علاج کروایا ہے لیکن وہاں بھی کوئی ارام نہیں لگا اور پی جی آئی میں لوگ کہتے وہاں کے ڈاکٹر کی اس کی کڈنی خراب ہے تو ہمیں وہاں کے ڈاکٹر نے اوپریشن کے لیے سلا دی لیکن ہمیں کسی نے یہاں گرو جی کے بارے میں بتایا ہے اور گرو جی کو دکھایا ایک مہینے میں ہی ہماری اس بھانجی کا جو کٹنی کی پرولم ٹھیک ٹھیک ہو چکی ہے اور ہم یہاں سے سنتوشت ہیں فیلحال درشاک ہمارے ساتھ ہیں لائن پر آئیوں سے بات کرتے ہیں اور جانتے ہیں کیا ہے سمسیہ ہلو ہلو اپنا نام بتائیے ہاں سوریج سوریج جی کہاں سے بات کر رہے ہیں آپ میں بھائی جا بات کر رہا ہی بلکل گرو جی آپ کو سن رہے ہیں پوچھئے کیا سوال ہے آپ کا میرا سوال یہ ہے جی گھٹنوں کی پرولم ہے گھٹنوں میں درد ہوتا ہے درد نہیں گیپ آ گیا ہے جی گیپ آ گیا ہے یعنی جگہ بن گئی اس میں جی تو اس کے بارے میں آپ جانا چاہتے ہیں جب نجلا کسی ہے گھٹنے میں آ کے جم جائے اور وہ ٹوٹ جائے تو اس کو ایکسری میں جو ہیں وہ گیپ دکھا دیتے ہیں یہ من گھڑھنک چیجے ہیں آپ ایسا کیجے کہ کل رات کو کھا پی کے داتن کو بھولا کرا کے اس کو بڑی لہچی موں میں چوسنے کے لئے دے دیں اور اس کو نا سے دس کے اندر اس کا نام کا انکرانہ دس سے بارہ میں ناری پرکشن کروں گا ناری پرکشن میں پیر کے طلبوں سے سر کے بال تک کی ایم آر آئی سیٹی سکین ایکسرا آلٹرسان ایسی جی سونوگرافی سب کچھ پانچ سکینڈ میں ہو جائے گے اس میں جو بھی کمی اس کے شریر کے اندر پائی جائے گے دوائیاں دی جائیں گے دوائیاں کھانے کی ہیں پینے کی ہیں مالس کرنے کے تیل ہیں آنکھ میں ناکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائیاں ہیں اور یہ دوائی کھلاتے ہیں اور اس کے گھٹنوں پر مالس کھلاتے ہیں تو اسے دینا کم سے کم بیس سے پچی پرسینٹ اس کو راہ مل جائے گا اور مینے ڈیڑھ مینے میں جیسے پہلے تھی جوانی میں ویسے چلے گی پھرے گی اس کو کوئی کسی کسی کا گھٹنوں میں درد گیپ نہیں رہے گا بلکل تو یہ ساری چیزیں بلکل ٹھیک ہوں گی لیکن اس کے لیے سوست ویچار آشنم آنے کی صلاح دی ہے کیونکہ اکثر ریپورٹس میں پراپر چیزیں نہیں آتی ہیں تو اس لیے جو بھی آپ کو بتایا جاتا ہے آپ اس پر یقین کرتے ہیں اور اس راہ پر آپ چل پڑتے ہیں علاج کرانے کے لیے لیکن ان سب چیزوں کو بینا آپریشن کی بھی ٹھیک کیا جا سکتا ہے لیکن ضرورت ہے صحیح اپچار کی صحیح نیم پرہیز کی اور صحیح اوشد ہی کی تو یہ سب چیزیں آپ کو سوستوچر آشنم کے مادہم سپلبد ہو سکتی ہیں لیکن اس کے لیے ناڑی پرکشن کرانا ہوگا ناڑی پرکشن کرانے کے لیے کچھ وشیش باتیں ہیں جن کا آپ کو خیال رکھنا ہے وہ ساری جانکاری آپ ہیلپ آئے نمبر پر کال کر کر کے لے سکتے ہیں صبح دس بجے سے شام پانچ بجے کے بیچ میں فیلال آگے بڑھتے ہیں کارکرم میں اگلے سوال کی اور رخ کرتے ہیں اگلا سوال ہمیں بھیجا ہے ان کا نام ہے رمیتا جی رمیتا جی نے اپنا سوال بھیجا ہے گورخپور اتر پردیش اسے اور یہ بتا رہی ہیں ان کی ماتا جی کو تھائرائیڈ ہے شگر ہے بی پی کی سمسیہ ہے گھٹنوں میں درد رہتا ہے اور اس طریقے سے ساری اتنی ساری سمسیہ کے چلتے صبح سے شام ہو جاتی ہیں ان کو گولیاں یعنی دوائیاں کھاتے کھاتے اور فیلحال اب یہ بلکل پلنگ پر ہی یعنی بستر پر ہی آرام کر رہی ہیں میں ناری بید ہوں مجھے دس ہزار جڑی بوٹیوں کی پہچان ہے جس سے میں اوچار کرتا ہوں اور میری اپنی فارمیسیہ دوائییں بنانے کی میں کسی کی بنی بنائی دوائییں نہیں بیشتا اور کوئی کامز پتھر نہیں دیکھتا کسی مچین سے انٹریسٹ کرتا جب روگی بارہ گھنٹے کھالی پیٹ رہ کے ناری پریشن کراتا ہے تو پیہر کے طلب سے سرکے بال تک جتنا بھی روگ ملتا سب دوائییں کٹھی دی جاتے ہیں اور روگی دوائی نیم سے کھاتا پریشن کرتا اور سام کو سارے تین بھائی کو پریشن کراتا ہے تو پہلے دن اس کو سب روگوں میں کم سے کم بیس پرسینٹ رام تو ملتا ملتا ہے پندرہ دن کی دوائی دی جاتی ہے پندرہ دن میں پچاس سے ساٹھ پرسینٹ رام ملتا ہے میننے ڈیڑھ میننے میں روگ سمافت ہو کے دوائییں بند ہو جاتی ہیں بھد بھار چھوڑ کر گرو بھار سے لے کے مانگل بھار کے بیچ میں اس کو میرے آسر میں لائیے جس تین آسر میں لانا اس تین راتری دس پہلے تک خلاپ لا کے داتھن کولا خرا کے بڑی لچی موں میں چوسنے کے لیے دے دیں صوبہ نال سے دس کے اندر اس کا نام کرن کروانا دس سے بارہ میں ناری پریشن کروں گا ناری پریشن پیر کے طلوع سے سر کے بال تک MRI CT scan extra ultrason ECG sonography سب کچھ پانچ سکنڈ میں ہو جائے گا اس کے بعد دوائییں کھانے کی ہیں دوائییں پیرنے کی ہیں مالس کرنے کے تیل آنکھ میں کان میں ڈالنے کے دوائییں ہیں جید دوائییں لیتے ہیں تو سبھی روگوں میں کم سے کم 20% رام تو ضرور ملے گا اور 15 دن میں آپ 40 سے 50 پر ملے گا مہینے دی میں روگ سمافت ہوگا دوائییں بند ہو جائیں گے تو یہ ساری دکتیں یہ ساری سمسیان یہ بلکل دور ہوں گی لیکن اس کے لیے آپ کو سوست وچار آشرمانہ ہے درشک سوست وچار آشرمانے سے پہلے کچھ وشیش جانکاری ہے جو آپ کو پتا ہونی چاہیے کیونکہ ہر پرکار کے روگ کا اپچار ہوتا ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہاں پر آپ کو کسی بھی پرکار کی میڈیکل ٹیسٹ کی ریپورٹ یا کوئی میڈیکل ہسٹری نہیں بتانی ہے کیول ناڑی پرکشن کرانا ہے اور ناڑی پرکشن کرانے سے پہلے روگی کو بارہ گھنٹے پیٹ کھالی رکھنا ہوتا ہے اور مہلائیں ہیں تو سوٹ سلوار میں آنا ہوتا ہے ساری یا سکرٹ یا میکس یا کسی بھی طریقے کی کوئی ضرور کریں فلال وقت اشارہ کر رہا ہے ورام دینے کا گروہ جی آپ نے اپنا قیمتی مارک دشن دی آپ کا بہت بہت دھنے وال نمسکار نمسکار درشک آج کے وشش کارکرمہ بس اتنا ہی آپ سب ہی لوگ سوست رہیں شب کام ناؤ کے ساتھ ہم آپ سے لیں گے اجازت اگلے انکھ میں آپ سب ہوگی ملاقات ایک نئے وشش کے ساتھ تب تک مجھے دیجئے آگیا نمسکار